hi everyone welcome back to another video of honey website تو اس ویڈیو میں آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح جواسکرپ کی مدد سے اپنے پاسورٹ کو show and hide کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک input field ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ایک show کا بٹن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنا پاسورٹ آئیٹ کرتا ہوں this is my password okay تو یہاں پہ میں اپنا password جو ہے ڈائٹ کر لیا اور جیسے میں یہاں پہ show پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو password ہے وہ show چکا ہے اور یہاں پہ جو text show کا وہ change ہو کے hide ہو چکا ہے okay اور جیسے میں hide پہ کلک کروں گا تو آپ اگر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس جو content تھا یعنی یہ text تھا وہ show چکا ہے change ہو چکا ہے اور ہمارے پاس جو password ہے وہ again hide ہو چکا ہے تو آج جو چکا ہے ہم اس طرح کا جو ہے پوری ایک کرنے والے ہیں okay تو چلیے اس کو ہم create کرنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا code open کر لیا ہے اور اس میں میں نے ایک file create کیا ہے جس کا نام ہے index dot iqml اور اس file کے اندر میں ایک ایمل کا basic structure جو code ہے وہ already guide کر لیا ہے تو next step میں ہم یہاں پہ ایک create کریں گے اور اس کو class name دیں گے field اور اس field کے اندر ہم ایک input لیں گے اور اس کی type جو ہے ہم password جن کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے user سے password انٹر کرانا ہے اور اس میں میں جو ہے ایک class دیتا ہوں آپ کوئی بھی class کا name دی سکتے ہیں میں یہاں پہ write کرتا ہوں password field okay اور یہاں پہ ایک place order میں ڈالتا ہوں پاسورٹ اس کے بعد میں یہاں پہ ایک سپین ٹیک لے لیتا ہوں اور اس کو میں class دیتا ہوں show اور اس سپین ٹیک کے اندر میں ٹیکس جو ہے write کرتا ہوں show تو دیکھتے ہیں ہمارے جو ہے اس code کی output ہمیں کیا شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے ایک input field آ چکی ہے جس میں میں اپنا password write کر سکتا ہوں اور ہمارے پاس ایک show کا btn ہے اور جیسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں show پہ کلک کروں کچھ بھی apply نہیں ہو رہا فنکشن یعنی کہ ہمارا جو password ہے وہ show نہیں ہو رہا تو اس کو ہم تھوڑا سا style کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو perform ہو وہ اگلی نہ لگے تھوڑا سا beautiful ہو جائے تو یہاں پہ میں جو ہے index.itml کے اندر ہی style tag لگا کے internal یعنی کہ اس کی میں styling کروں گا تو سب سے پہلے جو ہے ہم universal selector لیتے ہیں اس کی جو margin ہے وہ zero padding جو ہے وہ بھی zero اور box sizing جو ہے ہم border box اور اس کو جو background color ہے وہ ہم تھی دیتے ہیں ھائش ڈی ڈی یعنی کہ light gray اس طرح کو کوئی color ہے تو next جو ہے ہم اس کو center میں لے کے نا جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو form ہے وہ center میں جہاں پہ ہو جائے تو آپ یہاں پہ display flex کے بھی use کر سکتے ہیں اور اور اس کو آپ ہائٹ اور بیٹ دے کے مارج آٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ easily کروں گا display grade اور place item جو ہے place item center تو آپ یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا پاس input field ہے وہ center میں آ چکی ہے next جو ہے ہمارے پاس ڈیو ڈاٹ یعنی کہ class میں میں field اب ہم اس کو target کریں گے یہاں پہ اور اس کی ہم styling کریں گے تو ساب سے پہلے ہمارے پاس اس کی weight ہم اس کو دیتے ہیں 20% اور اس کو جو ہے ہم padding دے دیتے ہیں 10 pixels اور اس کا جو border radius ہے 5 pixels ہم کر دیتے ہیں next جو ہے ہم اس کو background color دے دیتے ہیں background edge ff white color ہے تو آپ ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ساؤنٹ آج کرے جو ہے tom ڈیو 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 ڈگو ڈیو 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 ڈی ڈیو ڈیو ڈ وصف تو آپ یہاں پہ جیسے ہیں جو باکشیڈ ویل لائٹس بلیک سا ہمارے پاس آ چکے نیکس جو ہے ہم پاسورڈ کی جو فیلڈ ہے اس کو ہم سٹائل کر لیتے ہیں تو ہم سلیک کر لیتے ہیں پاسورڈ فیلڈ کو تو اس کی ہم نے ایک کلاس کٹ کی تھی ہم اسی کلاس کو یہاں سے کپی کریں گے اور یہاں پہ ڈاٹ اور اب ہم اس کو سٹائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی جو ہے ہم کر دیں گے تاکہ یہ ڈیو کی جتنی بیٹس ہے اس کے اندر ہی آ جائے اور نیکس جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے جو اس میں ہمارے پاس جانے کے اب یہاں پہ جو ہے یہ نیچے چلے گیا ہے تو اس میں جو ہے فیلڈ میں ہم فیلڈ میں جو ہے یہاں پہ ڈسپلی فلیسٹ کی پروپریٹی لگا دیں گے تو آپ یہاں پہ جیسے ہمارے پاس جو پاسورڈ اور بٹن ہے وہ ہم نے سامنے آ چکے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی مارڈن رکھنی ہے پاسورڈ انپوٹ فیلڈ کی درمیان اور بٹن کی درمیان تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی سی سپیس آ جائے تو یہاں پہ ہم نے پرائسورڈ فیلڈ کے اندر جا اور اس کو جو ہم نے بیک گراؤن دیرنا ہے وہ نان کر دینا ہے اور اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ بھی ہم نے نان کر دی رہی ہے پورٹر بھی اس کا ہم نے نان کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فونٹ سائز جو ہے اس کا ایٹین پکسل تو ہم اس کو چیک کر دی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آپ کی سردی میں دی رہے تو آپ دیس کے ہمارے پاس آ جو ہمارے پاس کہاں میں ہم نے اب شو کو تھوڑا سٹائل کرنا ہے تو ہم نے جو ہے یہاں پہ سپینگیش کلاس کو پاپی کا لینا ہے اور یہاں ہم نے اس کو ہم نے سٹائل کرنا ہے ہم نے فونٹ سائز جو ہے اس کا سیونٹین پکسل اور فونٹ بھی ایک ہے ہم نے بول کر دی تو اب اس میں ایک اور چیز ہم ڈالتے ہیں کہ جیسے ہم اس کے اوپر کرسر کریں تو وہ پانچر میں ہو جائے جانی تھے کرسر پوائنٹ ہے تو آپ جہاں پیچھے کرسر ہمارے پاس جو کرسر ہے وہ پوائنٹ اور اس میں ہم ہائٹ بھی ڈال دیتے ہیں ہائی ہنڈرڈ پانچ سائز نیکس جو ہے ہم نے سٹائلنگ تو اس کی کا لی ہے اب ہم اس میں پلیک ایمہ لگاتے ہیں فنکشن کو رن کرتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پی پاسورڈ لکھیں اور شو پی کلک کریں تو ہمارا جو پاسورڈ ہے وہ شو ہو جائے تو اس کے لیے جہاں پی میں فیلڈ کے نیچے یہاں میں ایک سکرپٹ لے لیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے میں سب سے پہلے ایک ورییبل لے لیتا ہوں جس کا میں نام دیتا ہوں گا پاس فیلڈ اور اس ڈاک میں جور کیوری سلیکٹ ہے اس میں جو ہے میں اس کو سلیک کرلوں گا پاسورڈ فیلڈ کو یعنی کہ میں نے پاسورڈ جو فیلڈ ہے انپوٹ فیلڈ اس کو میں نے اس ورییبل میں ڈال دیا ہے نیکس میں ایک اور ورییبل کریٹ کلوں گا اور اس کو میں نام دے دوں گا جو پی ٹی ہے اور اس کو میں جائے ڈاکومنٹ ڈاکیوری سلیکٹ ہے اور اس میں جو ہے میں نے سپین ٹیک کو یہاں پہ اس ورییبل میں ڈال دیا ہے نیکس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اب اس کے اوپر کلیک ایوینڈ لگانا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلیک کریں ہمیں جو پاسورڈ جو ہو جائے اور جیسے کلیک کریں تو وہ ہائٹ ہو جائے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں شو بی ٹی اینڈ ڈال ایڈ ایوینڈ لیسنر اب ہم اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کلیک ایوینڈ لگانا ہے تو یہاں پہ میں کلیک کروں گا اور اس کے بعد میں ایک فنکشن رائٹ کروں گا اس فنکشن میں اب ہم یعنی کہ اپنے جو ہے کوڈ لکھیں گے کہ جیسے ہم اس پہ کلیک کریں تو شو ہو جائے اور کلیک کریں تو ہائٹ ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ میں کنڈیشن لگا تھا ہوں کنڈیشن کیوں کیوں کہ جب ہمارا پاسورڈ جو ہے ہائٹ ہوگا یعنی کہ ہائٹ ہوگا تو ہم جیسے شو پہ کلیک کریں تو وہ ہمارے پاس شو ہو جائے اور جب شو ہوگا تو ہمارے پاس جو پاسورڈ ہے وہ ہائٹ ہو جائے تو سام پہ میں کنڈیشن لگاتا ہوں کہ پاس فیلڈ ہم میں جو ہے پاسورڈ جانے کہ انپورٹ کو یہاں پہ ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ایک وریبل میں یہاں پہ ڈال دیا تھا اور وریبل میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں یعنی کہ ہمارے پاس پاس فیلڈ ڈاٹ ٹائپ اس ایکوال ڈو پاسورڈ کی ہوگی یہ جو ہے لائن میں آپ کو تھوڑے میں سمجھاتا ہوں میں یہاں پہ کھوڑ رائٹ کر دوں اس میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو پاس فیلڈ ہے ڈاٹ ٹائپ یعنی کہ پاسورڈ کی ایکوال ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہو جائے ہمارے پاس جو پاس فیلڈ ہے وہ چینج ہو جائے اس کی جو ٹائپ ہے وہ چینج ہو کے ہمارے پاس ٹیکس میں ہو جائے اوکی اور نیکس جو ہم کریں گے شوڈ ڈاٹ ٹائپ سوری یہاں پہ ہم کریں گے شوڈ ڈاٹ یعنی کہ ہمارے پاس جو بٹن ہے اس کو بھی میں اس لائن کو کینسل کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں جو پاس فیلڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس شوڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شوڈ جو ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو شوڈ کا ٹیکس ہے وہ چینج ہو کے ہائٹ میں ہو جائے اوکی تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ جیسے ہمارے پاس شوڈ ڈاٹ اب میں جو ہے سپین کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اس وریے بل کی تھوڈ کیوں کہ اس وریے بل میں ہم نے سپین کو ایڈ کر دیا تھا تو ڈاٹ اس کا جو ہے میں ٹیکسٹ کنٹینٹ ہے یعنی کہ سپین کا وہ میں چینج کر کے کیا کر دوں گا آئیٹ میں اور اس میں اس کو جو ہے میں کلر دے دوں گا یعنی کہ سٹائل کر دیں گا شوڈ ڈاٹ سٹائل ڈاٹ کلر اس کو میں ہیکز اکر میں یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں ہیچ تری فور نائن ایٹ ڈی بی یہ سکائی بلو کر رہا ہے تو اگین ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ میں پاسفرڈ ڈاٹ کرتا ہوں اور جیسے میں یہاں پہ جو آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس شو اے ڈاٹ ہو ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو پاسفرڈ ہے وہ شو تو ہو رہا ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں شو تو ہو رہا ہے لیکن ہائٹ نہیں ہو رہا میں ہائٹ پہ کلک کر رہا ہوں لیکن ہمارے پاس جو پاسفرڈ ہے ہائٹ نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ہاں ایس جو ہے لگائیں گے اور اس ایلز میں ہم دیں گے کہ ہمارے پاسفرڈ جو ہے ڈاٹ ٹائپ اس ایس ایکول ٹو پاسفرڈ میں چینج ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہمارے پاسفرڈ جو ہے ٹیکس میں ہوگی تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس چینج ہو جائے گی پاسفرڈ میں تو یہاں پہ میں شو بی ٹی این اگین یہاں پہ میں وہ جو ٹیکس کنٹینٹ ہے اس کو میں چینج کر کے یہاں پہ شو رائٹ کر دکھتا ہوں تو اب جو ہے ہمارے جو پاسفرڈ انپوٹ فیل ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہائی ڈاک شو کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے پاسفر لکھا ہے اب یہاں پہ کوئی بھی پاسفرڈ اپنا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے شو کیا تو یہ شو ہو گیا اور جیسے میں نے ہائٹ کیا تو یہ ہائٹ نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہے ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے دو مسٹیک کیا ہے ایک تو یہاں پہ ہم نے اس کے پاسفرڈ کے جو سپیلنگ ہے وہ جو ہے انٹر کی ہے تو اور دوسری جو مسٹیک ہے ہم نے سب سے بڑی کی ہے کہ پاسفرڈ ٹائپ 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 ٹیک presentation bow � ہے تو ہم میں جو ہے پاسپلٹ شو ہو جائے میں اس کو آپ دکھاتا اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو آپ جو ہے ٹیکس فیل ہمارے پاس میں آپ انسپیک کرکے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ایکچولی بھاگ باگ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ریکن در نہیں ہے وہ جو آپRE سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ٹائپ پاسپلٹ اچھو رہے ہیں اور جیسے جہاں میں فضا اپنا فضا تھا جھلا کہ Πاسپلٹ ی malt فکر ہمارا پاسود میں ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے ہمارے پاسود میں ہوتا ہے ہاتھ ہائیڈ ہو جاتا ہے اور جیسے میں ہائیڈ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگین جو ہے ٹائپ پاسورڈ میں چینج چکے اور ہمارا جو کنٹینٹ ہے یعنی ہمارا پاسورڈ ہے وہ ہائیڈ ہو چکے اگین میں شو پہ کلک کروں گا تو ہمارا پاسورڈ شو ہو چکے اور ہائیڈ پہ تو ہائیڈ ہو گیا اور نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انپورٹ میں ہمارے پہ جو ٹائپ ہے وہ چینج ہو رہی ہے جیسے میں شو پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تایپ ہے ٹیکس آ چکی ہو اور ہائٹ بھی کلک کرتا ہوں ہمارا پاس ٹائپے پاسفرٹ کیا ہوں تو پہلے جو ہمارا پاسکورٹ تھا اس وجہ سے رام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم نے دو مستیک ہی دی ایک تو ہم نے یہاں پہ سنگل ایکول یوز کھا لیا تھا اور ایک ہم نے یہاں پہ پاسفرٹ کی جو سپیلنگ ہے انہیں مستیک ہی تھی اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کلیلی اور اس ویڈیو میں ہم نے صرف یہی کریئٹ کرنا تھا اور تھنکس پر پاچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں